کہانی کی شروعات ہوتی ہے ٹورونیٹو شہر سے جہاں تیرہ سال کی ملین اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے میلین کے پریوار کا ایک پراشین مندر ہے اور سن یہ ان کی ایسٹ دیوی میلین کے تین بیسٹ فرینڈ ہیں میریم پریہ اور ایبی یہ چاروں فرینڈ سے ایک میوزیکل بینڈ کی بہت بڑی فینس ہیں جس کا نام فور ٹاؤن ہے ایک رات جب مینگ کو پتا چلتا ہے کہ میلین ایک سٹور پر کام کرنے والے لڑکے کو پسند کرتی ہے جس کا نام ڈیویون ہے تو مینگ سیدھا میلین کو لے کر سٹور پہنچ جاتی ہے اور ڈیوین کو اچھی طرح سے جھاڑ دیتی ہے بچارہ ڈیویون اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ میلین اسے لائک کرتی ہے اس نے تو آج پہلی بار میلین کو دیکھا ہے اسی لیے میلین سب کے سامنے بہت شرمندہ ہوتی ہے اسی رات میلین ایک ڈراؤنہ سپنا دیکھتی ہے جس میں اس کو ایک ریڈ پینڈا دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈرکر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ خود ایک ریڈ پینڈا میں بدل گئی ہے میلین گھبرا جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ماں باب اسے ایسے دیکھ لے باتھروم سے میلین کے چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگتی ہے جس کے قرارن اس کی ماں کو لگتا ہے میلین کے پیرٹ شروع ہو گئے ہیں اس لیے وہ گھبرا گئی ہے مینگ اس کے لئے پیر ڈال لینے چلی جاتی ہے میلین موقع دیکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آتی ہے میلین کو لگ رہا ہے یہ سپنا ہے اس لیے وہ ریلیکس ہو کر لیڈ جاتی ہے جیسے جیسے میلین شانت محسوس کرتی ہے ویسے ویسے وہ دوبارہ سے اپنے اصلی روپ میں آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر میلین بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے سے وہ پھر سے ریڈ پینڈا میں بدل جاتی ہے میلین اتنا تو سمجھ گئی کہ وہ تب ہی ریڈ پینڈا بنتی ہے جب اس کے ایموشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ایک بار فرس سے اپنے آپ کو شانت کرتی ہے جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر اس کے بار اب بھی لال ہے اس لیے وہ سکول بھی ٹوپا لگا کر جاتی ہے میلین کو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ میلین جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے وہ اپنے پیرٹس کی ویسے ایسا کر رہی ہے اور یہی دیکھنے کے لیے وہ سکول میں رک جاتی ہے وہ چھپ چھپ کر میلین کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی سیکیورٹی گارڈ میلین کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے مگر میلین وہاں سے نہیں جاتی اس لیے تماشا ہو جاتا ہے میلین سب کے سامنے میلین کو کہتی ہے میں تمہیں بس پیٹ دینے آئی تھی یہ سننے کے بعد میلین بہت زیادہ شرمند کی فیل کرتی ہے جس کے کارن اس کے ایموشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بار پھر سے ریڈ پینڈا میں بدل جاتی ہے اس سے پہلے میلین کو کوئی اس روم میں دیکھ لے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر میلین اس کو ریڈ پینڈا کے روم میں دیکھ لیتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی ہے گھر پر آنے کے بعد میلین بری طرح سے رونے لگتی ہے اب یہ دیکھ کر اس کے موم ڈیڈ اسے سچائی بتاتے ہیں دراصل سن یہ ہے یعنی کہ ان کی پوروج کا ریڈ پینڈا سے ایک رہیسے میں رشتہ تھا اور وہ ریڈ پینڈا کو اتنا پسند کرتی تھی کہ انہوں نے خود پینڈا بننے کی منت مانگی وہ یود کا سمیہ تھا اور سن یہ اپنی دونوں بیٹیوں کو سرکشت رکھنا چاہتی تھی اور پھر ایک رات جو کی رکت پورنی ماں کی رات تھی ان کی منت پوری ہو گئی انہیں وردان ملا کہ وہ اپنے انترمن کی شکتی سے ایک شکتی شالی جانور میں بدل سکتی ہے انہوں نے روپ بدلا اور دشمنوں کو بھگا دیا اور اس طرح انہوں نے اپنے پریوار اور اپنے گاؤں کو بچایا اور جب ان کی بیٹیاں بڑی ہو گئی تو وہ شکتی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دے دی اسی طرح پیڑی دل پیڑی یہ چلتا رہا یہ سننے کے بعد میلین کو سن یہاں پر بہت گصہ آتا ہے مگر مینگ اسے سمجھاتی ہے کہ اس کا علاج ہے علاج صرف اتنا ہے کہ اگلی رکت پورنی ماں کی رات کو پینڈا کی روح کو ایک لوکٹ میں قید کر دینا ہے اس کے بعد میلین ٹھیک ہو جائے گی مگر پورنی ماں آنے میں بھی ایک مہینہ باقی ہے اگلے دن میلین کی تینوں فرینڈس اس سے ملنے آتی ہے اور اسے پینڈا کی روم میں دیکھ کر انہیں جھٹکا لگتا ہے میلین انہیں شانت کرتی ہے اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیتی ہے اسے روتا دیکھ اس کے فرینڈس بڑے پیار سے اسے گلے لگا لیتے ہیں جس کے بعد میلین بلکل شانت اور ٹھیک ہو جاتی ہے میلین کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں میں ایسا تو جرور کچھ ہے جس کے بعد وہ پینڈا میں بدل نہیں رہی اس کی فرینڈ بتاتی ہے کہ آنے والی 18 طریقہ فور ٹاؤن کا شو ہونے والا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میلین اپنی ماں سے اس شو میں جانے کی پرمیشن لے لے میلین اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ پانڈا کو کنٹرول کر سکتی ہے اس لئے اس کو شو میں جانے دیا جائے مگر مینگ صاف صاحب منع کر دیتی ہے اگلے دن سکول میں میلین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فرینڈس کو بھی شو میں جانے کی پرمیشن نہیں ملی اس لئے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ خود پیسے جوڑیں گے اور شو میں جائیں گے مگر پیسے آئیں گے کہاں سے یہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی دو لڑکیاں میلین کو پینڈے کے روپ میں دیکھ لیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے وہ میلین کو دوبارہ پینڈا بننے کو کہتی ہے چاہے اس کے لئے انہیں پیسے کیوں نہ دینے پڑے اور یہی سے میلین کی دماغ میں آئیڈیا آتا ہے وہ پینڈا بن کر بچوں کے ساتھ فوٹو کھچواتی ہے اور ان فوٹو کے پیسے لیتی ہے دھیرے دھیرے پیسے جوڑ رہے لگتے ہیں اور سب بچوں کو پینڈا سے پیار بھی ہے لیکن انہیں جوڑتی آٹھ سو ڈولر کی اور جوڑے ہیں صرف سات سو یعنی کہ سو ڈولر ابھی بھی کم ہے تب ہی ٹائلر یہاں پر آتا ہے میلین اور اس کی دوست ٹائلر کو زیادہ پسند نہیں کرتے ٹائلر کہتا ہے کہ اس کے گھر میں پارٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میلین اس کے گھر پر پینڈا بن کے آئے نہیں تو اس کی ماں کو بتا دے گا کہ وہ سکول میں پینڈا بن کے گھوم رہی ہے میلین مان جاتی ہے مگر اسے بدلے میں دو سو ڈولر چاہیے ٹائلر ڈیل ڈن کرتا ہے جب شام کو میلین پارٹی میں جانے کے لئے گھر سے نکلتی ہے تب ہی اس کی آنٹیز اور میلین کی نانی وہاں پر آ جاتی ہے کچھ دیر ان کے ساتھ ٹائم بتانے کے بعد وہ پارٹی میں پوستی ہے اور ٹائلر کی پارٹی میں رونک لگا دیتی ہے چاروں فرینڈز بہت خوش ہے کہ وہ اٹھارہ طریقوں فور ٹاؤنز کا شو دیکھنے جانے والے ہیں لیکن تب ہی ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرون ایٹو میں شو پچیس طریقوں ہے نہ کہ اٹھارہ کو دراصل ایبی نے فلیر غلط پڑھ لیا تھا اٹھارہ کو شو ٹول ایڈو میں ہے نہ کہ ٹرون ایٹو میں یہ جاننے کے بعد میلین گصے سے بھر جاتی ہے کیونکہ رکھت پورنی ماں کی رات پچیس کو ہے اور اس دن پوجا بھی ہے تاکہ پینڈا کی روح کو لوکڑے بند کیا جا سکے تب ہی ٹائلر میلین کو کہتا ہے اسے پیسے تب ہی ملیں گے جب وہ بچوں کو انٹرٹین کرے گی مگر میلین اتنے گصے میں تھی کہ وہ اس کی بیستی کرنے لگتی ہے اس کے جواب میں ٹائلر بھی اس کی ماں کو الٹا سیدھا بول دیتا ہے میلین گصے میں پاگل ہو جاتی ہے اور ٹائلر پر حملہ کر دیتی ہے میلین کا یہ روپ دیکھ کر بچے اب اس سے پیار نہیں بلکہ ڈرنے لگتے ہیں اتنے میں مینگ یہاں پر آ جاتی ہے اور میلین کو روکتی ہے دراصل میلین نے میلین کے پلنگ کے نیچے پڑا پارٹی کا فلیر دیکھ لیا تھا اور کمرے میں میلین کو نہ پا کر وہ سب سمجھ گئی میلین اس سب کا ذمہ دار میلین کی فرینڈز کو مانتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ میلین کا فائدہ اٹھا رہی ہے جیسی وہ خود ہے آوارہ اور بگڑی ہوئی ویسا ہی وہ میلین کو بنا رہی ہے میلین کی فرینڈ چاہتی کہ میلین ان کے بچام میں کچھ کہے مگر میلین کچھ نہیں کہتی اور اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر اس کی فرینڈز کو یقین نہیں ہوتا اور دیکھتے ہی دیکھتے پچیس طریقہ آ جاتی ہے آج فور ٹاؤن کا شو ہے ایک طرف میلین کی فرینڈز شو کے ٹکٹ لے رہی ہیں اور دوسری طرف میلین کے گھر والے پوجہ کی تیاری میں لگے ہیں اسی بیچ میلین کے ڈیڈ کو سٹور روم سے ایک ویڈیو کیمرہ ملتا ہے جس میں میلین اپنے فرینڈز کے ساتھ ریڈ پینڈا بن کر انجوئے کر رہی ہے یہ دیکھنے کے بعد اس کے ڈیڈ اس کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اپنے پینڈا کے روپ پر شرم کرنے ہی کوئی جھڑت نہیں ہے بلکہ اس کو پیار سے گلے لگانے کی جھڑت ہے جب تک وہ خود اس پینڈا سے پیار نہیں کرے گی تب تک لوگ بھی نہیں کرے گی جب تک خود وہ اس پینڈا کو نہیں اپناتی تب تک کوئی اور بھی نہیں اپنائے گا کبھی کبھی لوگ جنہیں اپنے لئے شراب سمجھتے ہیں وہ ان کے لئے وردان ہوتا ہے یہی یہ بندہ سمجھانا چاہتا ہے یہ سب سننے کے بعد میرین پوجہ کرنے آتی ہے مگر اس نے سوچ لیا کہ وہ ریڈ پینڈا کو نہیں جانے دے گی وہ پوجہ کو بھنگ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پینڈا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اب وہ فور ٹاؤن کا شو دیکھنے جا رہی ہے سب مل کر اسے روکنے ہی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں رکتی اور سب کو دھکا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے مگر دھکا دینے کے قرار مینگ کا لوکی ٹوٹ جاتا ہے جس میں مینگ کے پینڈا کی روک عید ہے وہ روح اجاد ہو جاتی ہے اور مینگ کے اندر گش جاتی ہے یہاں شو میں میرین اپنے فرینڈ سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اپنی ماں کے سامنے اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا پھر بھی دوست و دوستی ہوتے ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں تب ہی شو شروع ہوتا ہے سب شو انجوئے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی میرین کی ماں وہاں پر آ جاتی ہے جو کی بہت بڑی اور خطرناک پینڈا کے روپ میں ہے وہ پورے شو کو تحسنیس کر دیتی ہے پورے اسٹیڈیوم کا بینڈ بجا دیتی ہے اور میرین کو جبرستی واپس لے جانے کی کوشش کرتی ہے مگر میرین اپنی ماں سے بحث کرتی ہے کیا وہ دودھ پیتی بچی نہیں رہی اسے ازادی چاہیے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کی ازادی اسی گرما گرمی میں میرین گلتی سے اپنی ماں کو ٹکر مار دیتی ہے جس کے کاران وہ بے سدھو کر نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کر میرین اپنی ماں کو کھیچ کر سرکل کے اندر لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ رسم پوری کر کر پانڈا کی روپ کو قید کیا جا سکے مگر میرین بہت بڑی ہے میرین اسے کھیچ نہیں باتی یہ دیکھ کر اس کی نانی اور اس کی آنٹیز اپنے اپنے تلیس میں توڑ دیتی ہے جس کے بعد سب کی سب پانڈا بن جاتی ہے اور سب مل کر مینگ کو کھیچنے لگتے ہیں اور گارے لگتے ہیں تاکہ رسم کو پورا کیا جا سکے گاتے وقت سرکل کی پاور بڑھنے لگتی ہے مگر یہ پاور کافی نہیں ہے اس لئے میرین کی فرینڈز اور فور ٹاؤنز والے ان کے ساتھ مل کر گانا گاتے ہیں جس سے سرکل کی پاور جبردست بڑھ جاتی ہے اور سیدھا چان سے ٹکراتی ہے اور ساری عورتیں ایسٹرل ورلڈ میں پہنچ جاتی ہے یہاں پر ایک میرر ہے یہ ایک ایک کر کے اس میرر سے بھار نکلتی ہے جو بھی بھار نکلتا جائے گا پانڈا کی روح اس دنیا میں رہ جائے گی اور وہ نورمل ہو جائے گا اب یہ ڈیسیجن ان کا ہے کہ ان کو روح کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں سب اس میرر سے بھار نکل جاتے ہیں مگر میلین اس میرر سے بھار نہیں نکلتی اور پہلی بار دونوں ماہ بیٹیاں ایک دوسرے کے فیصلے کا مان رکھتی ہے مینگ کہتی وہ پینڈا کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے میرر بند ہو جاتا ہے تب ہی میلین کو سن یا دکھتی ہے میلین اس سے پوچھتی ہے کیا اس کا فیصلہ ٹھیک ہے جس پر سن یا اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اور خود بھی پینڈا بن کر کچھ سمیں اس کے ساتھ بتاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میلین کا فیصلہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میلین کا پریوار پیسے جوڑنے میں لگائے تاکہ یہ اس اسٹیڈیم کو رپیئر کروا سکے جس کو انہوں نے تحسنیس کر دیا تھا اور پیسے جوڑنے کا انہوں نے وہی طریقہ اپنایا ہے جو میلین نے اپنایا تھا پینڈا بن کر لوگوں کے ساتھ فوٹو کھچوا ہو اور ان سے پیسے کماؤ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے سب کے رشتے مدھور ہو گئے ہیں تو بس پھر اسی ہسی خوشی کے ساتھ انتوتا ہے اس کہانی کا